موسیقی موسیقی سیاست میں شک نے جگہ بنا لی یہاں یہ محول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا موسیقی وزرالہ کے پی کا افغانستان سے خود مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ میرے صوبے کے لوگ مر رہے ہیں بات کر کے مسئلہ حل کروں گا اپنے صوبے کے عوام کے زندگیاں بچاؤں گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا اپنے حق انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے بانی پیچائی نے علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے مطالق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا کہا صحافیوں کے خلاف جو زبان علی امین گنڈاپور نے استعمال کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی لگتا ہے وہ جوشے خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے اس وقت جو پیچائی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا پی ٹی آئی نہیں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ شرپسند ناصر پولیس اور فورسز کے درمیان اختلافات کی کوشش کر رہے ہیں جوانوں کا مورال گرانے کے لیے معاملات کو پچیدہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں پولیس کے عادت ان کے مضمون مقاصر سے بخوبی آگا ہے عوام پولیس اور فورسز کی وجہ سے صبح میں امن و امان قائم ہوا اسکری ادارے خیبر پختونخوا پولیس کے شانہ بشانہ رہے آئی جی اخترحیات کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کا تعبون پراہم کیا آج بھی خیبر پختونخوا پولیس اور پاک فوج بشمول فرنٹیر کور میں مثالی تعلق ہے ہمیں مستقبل میں بھی اسکری اداروں کا تعبون درکار رہے گا ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کے بریت کی درخواست مسترد عدالت کا مقلہ صفائی کو کل نیب تفتیشی آفیسر پر جرا کرنے کا حکم بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے ریفرنس کے سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاویز رانا نے اڈیالا چیل میں کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانری امان کا فیصلہ موطل کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس عمان رفت امتیاس نے کیس کی سماعت کی اگر ہم کو یہ آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوڈیشل ہو جائیں گے آپ اس جسمانری امان کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے چیف جسٹس کا پروسیکیوٹر سے استفسار جسمانری امان کا فیصلہ موطل کرنے سے بھورا تاثر جائے گا پروسیکیوٹر نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آرز پڑھ کر سنائی کیا برا تاثر جائے گا میں وازی اور ابزرویشن دے چکا ہوں چیف جسٹس آمیر فاروق کریم آکس سماعت کل تک ملتوی پی ٹی آئی جلسے پردرچ مقدمات میں گرفتار ملزمان کی درخواستوں پر آرڈر جاری کیا گیا پی ٹی آئی نے کل کا احتجاز موخر کر دیا پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجو کا کہنا ہے کہ قرق اور لاحور میں ہر صورت جلسہ ہوگا ریاست قائمی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کو اخواہ کر رہی ہے ملک کا مستقبل اب عوام کے ہاتھ میں ہے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکل کر آواز بلند کرے جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں معاشی ترقی اور سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی گرفتار ارکان اسمبلی پروڈاکشن آٹرپاکام اسمبلی جلاس میں شریک شیرف ظل مروت آمیر ڈوگرز این کوریشی شیخ وقع سمیت دس ارکان شامل اوپوزیشن لیٹر عمری شروب چیرمن بریستر گوہر علی اور سحفزادہ حامد روزاکی گرفتار اراکین سے ملاقات حال دریافت کیا گرفتار اراکین کی دورانہ حراست پولیس کے ناربا سلوکی شکائے وفاقی وزر داخلہ محسن اکوی اور وزر قانون آزم نظیر تارڈ کی سپیکر شیمبر آمد سردار ایاز صادق سے ملاقات اپوزیشن ریڈر عمری جو بیریسٹر گوہر اور صحابزادہ حامد رزا کی بھی شرکت پیٹے اراکین کی گرفتاری پر بات چیت پارلیمانی تاریخ میں اس رات کو سیاہ رات کے طور پر یاد رکھا جائے گا ہمارے مہمبران کو دشتگردوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا اپوزیشن رہنماؤں کا شکوا قومی سیملی میں وقفہ سوالات کے دوران دنچس صورتحال وزر طبانائی عویس لخاری ماسک لگا کر ایوان میں پہنچے کہا کرونا کی علامات ہیں حکم ترکا نے عویس لخاری کو اپوزیشن لیڈر عمر یوب کو جب بھی ڈال کر ایوان سے جانے کا مشورہ دیا اب ایس لگاری ایوان سے جانے لگے تو عمر یوب کی طرف ہاتھ بڑھایا عمر یوب کی باہیں پھیلانے پر ایوان میں کہتے ہیں گنج اٹھے میں نے پارلیمنٹ کے اترام میں آیا ہوں سر ابھی آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملا کے پھر جائیں گے بار سر دماند آرہی ہے میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو جب ہی ماروں سر وزیر قانون آزم رضی اتارہ نے کہا قوانین میں اترامیم پارلیمنٹ کا استحقاق ہے ملک کے سیاسی معاملات پر اتفاق کرائی ہونا چاہیے جن پر اتفاق کرائی ہو وہ چیزیں ضرور آگے چلیں گی جن قوانین پر سوموں کو تحفظات ہیں ان پر بیٹھ کر بات کی جائے اپوزیشن لیڈر قوم اسیمبلی عمر یوب کا کہنا ہے کہ سارجنٹ ایٹ آمز کو معطل کرنا کا قبول نہیں آئین اور قانون کو توڑنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے حکومت کے پلے کچھ نہیں ان کو فارم سینٹالیس پر بٹھایا گیا حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کریں یہ مذاکرات نہیں کر سکتے چینمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا کہ خیبر پختونخواب میں گورنر راج کا کوئی مکان نہیں کوئی بھی عوام کے خلاف نہیں جا سکتا علی من گنڈاپور کے بیان پر معافی کی ضرورت نہیں سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی کوشش کریں گے کہ تناؤ کم ہو پارٹی میں کوئی فورڈ بلوک نہیں سب متحد ہیں کوشش کریں کہ حالات بہتری کی طرف جائے تناؤ کم ہو یہ سختیاں کم ہو دیکھو گورنر راج کا سوچو بھی نہیں یہ پاسیبل نہیں عوام کے خلاف اب نہیں جا سکتا دیکھو اس کی بیان پر معافی کی ضرورت نہیں وہ آج الیکشن کمشن نے بلدیات انتخابات کو موخر کیا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی وزراء کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی بانی پی ٹی آئی ایک سیویلین ہے ان کا ملٹری ٹرائل عدالت کے لیے باعث سے فکر ہے وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں ایڈیشنل ایٹرین جنرل کو حکم جسٹس میاں گل حسن نورنگ سیب نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کا فوجی دالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے مطالق فیصلہ موجود ہے جواب دیں کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا ماملہ زیرے غور ہے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر موثر ہو جائے گی اگر ایسا کچھ زیرے غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے کیس کی سمات سولہ سپتمبر تک ملتوی سابق شیئرمن سینیڈ سادق سنجرانی سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات بی اے پی کے صدر خالد مبسی سینیٹر منزول کاکر سینیٹر عبدالقادر سینیٹر جان بولیدی کی شرکت ملکی سیاسی اور بلوچستان کی صورتحال پر تبادلے خیال سادق سنجرانی نے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے احزاز میں زہرانہ بھی دیا فیصل وابدہ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات سپریم کورٹ نے ٹی بی چینلز کی خیر مشروط موفی منظور کر لی میڈیا چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ٹی بی چینلز کی عدالت کو موفی نامہ نشر کرنے کی ایک اندہانی سپریم کورٹ نے میڈیا چینلز کو جاری کردہ توہین عدالت کے شوکوز نوٹیسز واپس لے لیے پریس کانفرنس میں کی گئی توہین ہمیں اس باتیں دوبارہ نشر نہیں ہونی چاہیے تھیں وکیل کے دلائے 1965 کے جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا آج 69 یوم میں شہادت گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے سلامی دی گئی چیرمن جوانٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیفز کا بھرپور خراج عقیدت پیخام میں کہا پاکستان کی مسلح فوج میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتی ہیں بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو بی آر بی نہر کے قریب میجر عزیز بھٹی شہید کی دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوئی لاہور کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے جدی سپور میجر عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش کیا شجاعت و بہادری کی لا سوال داستان رکھن کرنے پر میجر عزیز بھٹی شہید کو ملک کے سب سے بڑے فوجی احساس نشان حیدر سے نوازہ کیا صدرم املکت آصف علیہ زردائی اور وزیراعظم شہباز شریف کا میجر عزیز بھٹی شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت صدرم املکت نے پیخام میں کہا پوری قوم میجر عزیز بھٹی کی بے مثال قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے میجر عزیز بھٹی کی لا سوال قربانی ہمارے لیے روشن مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پیخام میں کہا میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا پاکستانی قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی وزیراعظم شہباز شریف نے پیخام میں کہا میجر عزیز بھٹی شہید نے پاکستان زمین کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا شہدہ کی عزیم قربانیوں پر پاکستانی قوم کو ناز ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں 13 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں 12.5 سے 13 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ڈیزل کی قیمت میں 13.5 روپے کمی کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا حتم اعلان 15 سپتمبر کو کیا جائے گا وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے یہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے این اے 171 رحیم یار خان میں زمنی انتخاب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا پیپلز پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین اور پیٹرولی کے حسان مصطفیٰ مد مقابل تحریکل اببیک اور چار آزاد امیدوار بھی میدان میں حلقے میں پانچ لاکھ چھبیس ہزار نو سو تریسٹرڈ بوٹر انتخاب کے لیے حلقے میں تین سو ایک پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے نشست پی جائے کے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی